دوستو فلم اینیمل ریلیز ہو چکی ہے اور آج میں اسی کا ریویو کروں گا لیکن اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اس فلم کے نرماتا رائٹر ڈیریکٹر ایڈیٹر ہے سندیپ وینگا ریڈی جن کی لاشٹ فلم تھی شاہد کپور والی فلم کبیر سنگھ جو بہت بڑی ہٹ تھی اور بس یہی وجہ ہے کہ پبلک کو اس ڈیریکٹر سے بہت زیادہ امیدیں ہیں پبلک کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ڈیریکٹر ہے اور یہ ایک ہٹ فلم ہی بنائے گا تو کیا سندیپ پبلک کی امیدوں پر کھرا اترا کیا واقعی اینیمل ایک اچھی فلم ہے یہی میں اس ریویو میں آپ کو بتاؤں گ دیکھئے اس فلم کی سٹوری اسکرپٹس اور ڈائیلوگ سندیپ نے خود ہی لکھے ہیں جب آپ نے اس فلم کا ٹریلر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہی لگا ہوگا کہ اس فلم کی کہانی ایک باپ بیٹے کی کہانی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہاں فلم میں باپ بیٹے کا ایک انگل ضرور ہے لیکن باقی کی کہانی بالکل الگ ہے یا میں یہ کہوں کہ فلم میں کہانی تو ہے ہی نہیں ایکچھلی اس فلم کی کہانی سندیپ نے ٹھیک ویسے ہی لکھی ہے کہ کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھانومتی کا کنبا ج شروع سے لے کر آخر تک اس فلم کی کتھا اور پٹ کتھا ایسی ہے کہ سندیپ صاحب کے دل میں دماغ میں جو آیا انہوں نے وہ لکھ دیا اور شوٹ کر دیا بات ختم دیکھیں باپ بیٹے کی کہانی پر آدھاریت فلم کیسی ہوتی ہے جیسے کہ امیج جی اور دلیب کمار صاحب کے شکتی تھی اور کہانی والی فلم کیسی ہوتی ہے جیسے کہ کبیر سنگھ تھی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی کہانی تھی اور پوری فلم اسی پر آدھاریت تھی لیکن بھائی صاحب اس فلم میں ایسا ک کچھ بھی نہیں ہے ابھی کہانی یہاں ہے تو اگلے سین میں کہیں اور ہے تو اگلے سین میں کہیں اور ہے اس سے اگلے سین میں کہیں اور ہے اور شاید یہ ایک وجہ رہے گی کہ فلم سنگل سکرین پر بہت زیادہ بزنس نہیں کر پائے گی جیسا کہ اس فلم کو کرنا چاہیے کیونکہ ایکچولی یہ فلم ایک مسالہ فلم ہے ایکشن فلم ہے تو سنگل سکرین پر اس فلم کو بہت بڑی بزنس کرنا چاہیے لیکن جو لوگ فلمیں سنگل سکرین تھیئٹر میں دیکھتے ہیں ان کو ایک ایزی کہانی بھی چاہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہاں سے کہانی شروع ہوئی یہاں گئی اور یہاں ختم ہوئی لیکن یہ فلم ایسی ہے کہ جو لوگ سنگل سکرین میں فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ایکشن سمجھ میں آئے گا ان کو رنبیر کپور کی بڑیہ ایکٹنگ بھی سمجھ میں آئے گی لیکن کہانی ان کے سر کے اوپر سے جائے گی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے فلم کی کتھا اور پٹ کتھا بھلے ہی اچھی نہ ہو لیکن اس فلم کے ڈائلوگز بہت بڑی آئے بہت ہی امپریسیو ہیں اگر آپ نے اس ڈائریکٹر کی فلم کبیر سنگھ دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اپنے گانے بیک گراؤنڈ میں یوز کرتا ہے مطلب لپ سنگھ نہیں ہوتی اور سندیپ نے اس فلم میں بھی ایسائی کیا ہے سب ہی گانے تقریباً بیک گراؤنڈ میں ہیں اور بڑیا ہیں لیکن اس فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک بہت ہی زیادہ ہیوی ہے بہت ہی ڈشٹربنگ والا ہے مطلب کانوں کو چپتا ہے جو بھی بیک گراؤنڈ میوزک ہے بہت زور زور سے بچتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اس بیک گراؤنڈ میوزک کی ضرورت تھی جو درشک تھییٹر میں بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سین دیکھنے میں مزہ آتا ہے ان کو ایکٹروں کی ایکٹنگ دیکھنے میں مزہ آتا ہے اگر اس بیچ ان کے کانوں میں ڈم 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 ہونے لگے تو ظاہر سی باتیں وہ ڈشٹرب ہو جاتے ہیں اور یہی اس فلم میں ہو رہا ہے اگر میں سندیپ ریڈی کے ڈیریکشن کی بات کروں تو بڑیا ہے انہوں نے ایک ایک سین بہت ہی بڑیا طریقے سے شوٹ کیا ہے بہت ہی نئے اسٹائل میں شوٹ کیا ہے فلم کے کچھ سین بہت لمبے لمبے ہیں لیکن پھر بھی بہت اچھے طریقے سے شوٹ کیے گئے ہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ کیا بکواسین ہے سندیپ نے اپنے کیمرامین سے بہت اچھا کام کرایا ہے بہت ہی اسٹائلش فلم شوٹ کی ہے سندیپ نے اپنے ایکٹروں سے بہت بڑیا ایکٹنگ کرائی ہے سندیپ نے اپنے گانوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے یوز کیا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندیپ کا ڈیریکشن اچھا ہے لیکن جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس فلم کے ایڈیٹر بھی وہ خود ہی ہے لیکن ان کی ایڈیٹنگ بہت خراب ہے انہوں نے اس فلم کی لیندھ رکھی ہے 3 hours 23 minutes جبکہ اس فلم کی لیندھ دو گھنٹے 20 minutes سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اس فلم کا ایک گھنٹہ کٹنا ہی کٹنا چاہیے ہر حال میں حالا کی سندیپ کا یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ ان کی فلم کو اب دیکھیں گے اس لیندھ کے ساتھ اتنے ہی لوگ شاید اس فلم کو تب دیکھتے اگر یہ دو گھنٹے 20 minutes یا 25 minutes کی فلم ہوتی لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر یہ دو گھنٹے 25 minutes کی ہوتی تو شاید لوگوں کو زیادہ پسند آتی شاید زیادہ لوگ اس فلم کو دیکھتے اور شاید پروڈیسر کے کافی پیسے بچ جاتے آپ لوگوں نے ٹریلر میں دیکھا ہی ہوگا کہ رنبیر کپور کلہاڑی لے کر لڑتا ہے مشین گن چلاتا ہے یہ فائٹ سیکوینس ایک ہوتل کا ہے اور میرے خیال میں تقریباً 20 سے 25 minutes کنٹینیو چلتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اس کی ضرورت تھی اگر یہ فائٹ سین 5 minutes کا بھی ہوتا تو میرے خیال میں فلم کو ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں پڑتا دیکھیں فلم کا ہر سین کس طرح سے شوٹ کیا گیا ہے کتنی مشکلوں کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہے یہ صرف ڈیریکٹر کو پتا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈیریکٹر کے لیے فلم کا ہر سین شولے ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھی سین کو خراب مانی نہیں سکتا اپنے کسی بھی سین کو کاٹ ہی نہیں سکتا تو میرے خیال میں سندیب کے لیے بھی کسی بھی سین کو کاٹنا بہت مشکل تھا اور یہی وجہ ہے کہ سندیب کو اس فلم کی ایڈیٹنگ خود نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ کسی اور کوئی ایڈیٹر رکھنا چاہیے تھا جو اس فلم کو بنا ایموشنل ہوئے ایڈیٹ کر سکتا کسی بھی سین کو کاٹ سکتا اور اگر کوئی بڑیا ایڈیٹر اس فلم کو ایڈیٹ کرتا تو یہ فلم دو گھنٹے بیس منٹ سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی تھی اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں تو رنبیر کپور نے اپنے رول کو بہت ہی بہت ہی شدت سے نبھایا ہے رنبیر کپور نے اتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ بھائی صاحب ایک ایک سین میں اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے یہ رنبیر کپور کی ایکٹنگ کا ہی کمال ہے کہ کوئی بھی سین خراب نہیں لگتا بینا لوجک ہوئے بھی آپ اس فلم کو بہت ہی انٹریسٹ کے ساتھ دیکھتے ہو فلم سنجو کے بعد رنبیر کپور نے اس فلم میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ بولیوڈ کا ایک بہترین بہترین ایکٹر ہے رشمی کا ایک ایسی ایکٹریس ہے کہ نہ ہی وہ خوبصورت لگتی ہے نہ ہی اس بیچاری کو ایکٹنگ آتی ہے جو ڈائلوگز بولتی ہے وہ بھی ساؤتھ انڈین اسٹائل میں بولتی ہے لیکن اس لڑکی کی کمزور ایکٹنگ کے باوجود بھی اس فلم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ سبھی جانتے ہیں کہ انیل کپور صاحب بہت بڑی ایکٹر ہے اور یہاں بھی انیل کپور صاحب نے بہت بڑی ایکٹنگ کی ہے پریم چوپڑا شکتی کپور اور سوری شو برائی صاحب بھی اس فلم میں ہے اور ان لوگوں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے رولز کو اچھے سے نبھایا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس فلم میں کیا کیا کمی ہے ایکچولی اس فلم کی پرابلم باقی فلموں سے بلکل الگ ہے اس فلم کی کہانی میں کہیں بھی کوئی لوجک نہیں ہے رنبیر کپور کو بہت ساری کلہاڑیاں لگ چکی ہیں پانچھے گولیاں لگ چکی ہیں پھر بھی رنبیر کپور بلکل ٹھیک تھا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی اس فلم کی کہانی یہاں ہے تو اگلے سین میں وہاں ہے اور اگلے سین میں کہیں اور ہے اس کے باوجود بھی درشک اس فلم کو انٹریسٹ کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ بلکل نہیں لگتا کہ یار یہ ڈیریکٹر کیا کر رہا ہے کیا واہیات پناہ ہو رہا ہے ابھی کہانی یہاں تھی تو ابھی یہاں کیسے آ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک سین کو بہت اچھے طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے تو ایک کے بعد جو دوسرا سین آتا ہے وہ انٹریسٹنگ ہے آپ سوچے کہ رنوے پر ایک پلین ہے جو اڑنے والا ہے اور اس کو روکنا ہے تو تین گاڑیاں آتی ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کے چاروں طرف اگلے پانچ سے چھے منٹ چکر کاٹتی رہتی ہے کاٹتی رہتی ہے کاٹتی رہتی ہے ارے بھائی صاحب گاڑیاں آ گئی پلین کے چاروں طرف کھڑی ہو گئی پلین رک گیا ہے بات ختم ہو گئی تو ایکچولی اس فلم میں بہت سارے ایسے سین ہیں جو اوور دا ٹاپ ہیں اور جن میں ٹائم ویش کیا گیا ہے لیکن جیسے کی میں نے کہا کہ انٹریسٹنگ ہے پھر بھی درشک انٹریسٹ کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں جیسے اس ڈیریکٹر کی فلم کبیر سنگھ میں سیکس کی بھرمارتی چموں کی بھرمارتی ٹھیک اسی طرح اس فلم میں بھی ہے اس فلم میں بھی بیٹی نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ چلی گئی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی کبیر سنگھ میں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیریکٹر سندیپ ریڈی صاحب ایسا مانتے ہیں کہ بھائی بیٹی کی نظروں میں ماں باپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بیٹی ماں باپ کو کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے ریڈی صاحب میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے کیونکہ آپ کی تنکنگ جو ہے ذرا گلت ہے یہاں پر ڈیریکٹر سندیپ ریڈی کچھ بڑی ہٹ فلموں سے بھی پربھاویت ہوئے ہیں اس فلم کو شوٹ کرنے کے لیے جیسے کی کی جی ایف ٹو میں یش نے ایک مشین گن کو چلایا تھا تقریباً پندرہ بیس منٹ ٹھیک اسی طرح رنبیر کپون نے اس فلم میں ایک مشین گن کو چلایا ہے پندرہ بیس منٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی اس سال کی سبھی بلوک بشٹر ہونے والی فلمیں ایسی ہیں جن میں نہ کہانی ہے نہ لوجک ہے اور نہ ہی ڈیریکٹر کو اس کی ضرورت پڑی ہے وہ بھلے ہی پتھان ہو جوان ہو گدر ٹو ہو اور اب اینیمل ہو تو ان سبھی بلوک بشٹر فلموں کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ایک ڈیریکٹر کو لوجک اور کہانی کی ضرورت نہیں ہے ایک ہٹ فلم بنانے کے لیے ایک ڈیریکٹر کو چاہیے بڑی سٹار کاشٹ بڑا بجٹ ایک بلوک بشٹر فلم بنانے کے لیے کیونکہ جو پبلک ہے اس کو لوجک کی پڑی نہیں ہے کہانی کی پڑی نہیں ہے پبلک کو بڑے بڑے سین دیکھنے میں مزا آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری فلم ویڈاوٹ کہانی ویڈاوٹ لوجک بھی اتنی بڑی بلوک بشٹر ہوئی ہے میں اس فلم کو اس امید کے ساتھ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ اس فلم میں باپ بیٹے کی کہانی بہت ہی زبردست ہوگی بہت ہی زیادہ ایموشن ہوگا میں کئی جگہ رو دوں گا لیکن یہ فلم ایسی ہے کہ نہ ہی تو آپ کو رولاتی ہے نہ ہی آپ کو ایموشنل کرتی ہے ہاں کہیں کہیں ہساتی ضرور ہے اس فلم کے ایکشن سین بہت بڑے بڑے ہیں جن کو دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ایکشن سین بہت ہی کمال کے نہیں ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ واہ کیا ایکشن ہے یہ فلم انٹرٹیننگ نہیں ہے لیکن جو اس کے سین ہے وہ اتنے بڑے ہیں اور اس طرح سے نئے سٹائل میں شوٹ کیے گئے ہیں کہ ان کو درشک چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم میں کہیں بھی سیٹیاں تالیاں بھی نہیں بجتی لیکن پھر بھی جو درشک اس فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بور بھی نہیں ہوتے تو میرے حساب سے یہ فلم ایک ٹائم پاس فلم ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس فلم کو دوں گا ٹو پائنٹ فائی سٹار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی بمپر پہلے دن اس فلم نے بزنس کیا ہے تقریباً پچپن کروڑ روپے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا ویکنڈ بزنس ہوگا کم سے کم ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ فلم تین سو کروڑ روپے کے نیچے تو بزنس کر ہی نہیں سکتی چار سو کروڑ بھی کر سکتی ہے پانچ سو کروڑ بھی کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلم ایک بلوک بشٹر فلم ہے دوستو اگر آپ نے یہ ریویو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ یہ ریویو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیئر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند وندے ماترم ستے میں جائے